نسار مرائم منظور کاکا ان کے جو الزامات کی نویت تھی آپ نے پڑھ لی تھی دیکھئے پتہ نہیں کیا بنا اس کے بعد مجھے بھی نہیں پتہ اگر اس میں جان ہے تو پھر سزاد ہے جان ہے تو پھر سزاد ہے وہ جو آپ نے پہلی بات کہی کہ پھر سزاد ہے سزادی صاحب تو بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس میں جان ہے تو پھر سزاد ہے اکنی اتنے بڑے الزام لگاتی ہیں اور پھر ایک بندے سے میں نے نہیں لگا ہے الزام جی وہ جائی ٹی میں لکھا سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتورٹی پہ جس دن چھاپا پڑھا تھا لگتا تھا کہ آج سارا بمشل آج پھٹ گیا ہے اینٹ سے اینٹ بھی بچی تھی اسی دن تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد سارا کچھ رول بیک ہو گیا مجھے کیا پتا ابھی پتا جائے جائے گا انشاءاللہ اگر کیا ہے تو ہوگا نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوگا یہ تو بڑی سمپل بات ہے لیکن ایسے ہودارین دا ریال ورلڈ اب بات اصل یہ ہے کہ اگر تو ان پہ دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ منوانا ہے تو اس طریقے سے وہ نہیں مانا ہے ابھی تو خبریں ہی چال لی ہیں نا یہ کچھ دن پہلے کوئی دس پندرہ دن پہلے سے شروع ہوئی اور آج تک چلتی جا رہی ہیں لیکن آپ اس کے وہ پیشتی ہو رہے ہیں وہ بیٹھے بھی ہیں کبھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کراچی بیٹھے تو کبھی نواز آج بھی پیشی تھی روزانہ بھی یہ رشت کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہو کہا ہے وہ نہیں آپ جاتے ہاتھ پکڑتے ہی انہیں لیکن اس میں بھی پہلے یہاں تو کنوکشن ہوتی نا وہاں آپ نے دس سال بندے کو جیل میں ڈالی رکھا کنوکشن نہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے ملک کا پروسیکیوشن ویک ہے آپ کے ملک کا لیگل سسٹم ویک ہے آپ کے ملک کی جو لائنفورسمنٹ ایجنسی ابھی ہمیں تین مہنے بھی نہیں ہوئے سیر اٹھائیس ساری کو تین مہنے ہوں گے ذرا سبر تو کرے ہم آپ کو پتائیں کہ ٹھیک کر گئے چالیس دن میں اپنا پورا ملک کو جو ان کا پروگرام تھا اس کو چالیس دن میں واضح کر دیا تھا آج تین مہینے ہو گئے ہیں آپ کو چھوڑیں گے نہیں وہ کیا ہمیں جیل میں ڈالیں گے ساروں گے پہلے تو جنہوں نے اگر انہوں نے کیا تو چھوڑیں گے نہیں بات یہ کہ جنہوں نے کچھ دن پہلے ان کو پکڑا ہوا تھا پہلے ان کو پکڑیں جنہوں نے پورا ملک کو پکڑا ہوا تھا ان سے تو یہ ڈر کے بھاگ گئے اس کا بندر اندر چھپے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کون جو جتھے تھے یہاں کون جتھے تھے آپ کے ہر شہر میں کون جتھے تھے آپ پلوشہ کو مشکل میں ڈالتے ہیں پلوشہ مشکل میں نہیں پڑتی پلوشہ ڈرتی ہے اچھی بات ہے کہ آپ نہیں رہتی لیکن آپ کون سے جتھے کی بات کریں وہ جو تین ہفتے میں بجھلی حکومت نہیں فارغ کرسکی اور جو ہم نے تین دن میں فارغ کی اس دن کیا فارغ کی انہوں نے آپ کو فارغ کر دیا پوری دنیا میں آپ کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا اس وقت تو وزیروں نے صیفہ دیا تھا تین ہفتے یہاں بیٹھے تھے آپ لوگوں نے ہاں چھوڑے ہم نے تین دن میں فارغ کر دیا انہوں نے تئیس دن میں اگریمنٹ کیا تھا آپ نے تین دن میں اگریمنٹ کیا وہ سر جی آپ آپ سبر جو کریں نا تھوڑا سا حوصلہ یہ حوصلہ ہم آپ کے لئے ہیں آپ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں وہ کہتے ہیں نا گبرانہ نہیں خان صاحب نے کہا دینا گبرانہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا گبرانہ نہیں ایک بات بتا دیں یا کیا کرپشن اس ملک میں قانون کے مطابق بڑا جرم ہے یا سیڈیشن اور غداری بڑا جرم ہے جو بھی اس ملک کو کھکھلا کرے وہ بڑا جرم کیا چیز زیادہ کھکھلا کرتی ہے دونوں ہی کر رہی ہیں نہیں تو آپ بتائیے غداری کی سزا زیادہ ہے یا کرپشن کی سزا زیادہ ہے دونوں کی ایک جیسی ہونی چاہیے لیکن اس وقت بتائیے غداری کو حضم کر لینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ کے جو انصاف کا مندر ہے ٹاپ کے آپ کا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کو آپ کیا باتیں کی گئیں وزیراعظم صاحب نے خود کہی خود کے پارے میں کیا کسی سٹیٹ انسٹیشن کو نہیں چھوڑا کیا ہوا پھر مطلب آج کورپانڈرز کانفیس آپ کو بتا ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا تو اس کا کنکلوڈنگ لائن یہ کہتی ہے کہ تمام سٹیٹ انسٹیشن کو لائن فورسمنٹ کے لیے پیس اور سٹیبلیٹی کے لیے مکمل سپورٹ کی دائے گی یہ ریزول گیا ہے یہ انڈریکٹلی اس کا مطلب آپ کر لیں we should be able to see that in the next few weeks you have to you have to آپ کو لوگوں کی زندگی اگر نحفوظ بنانی ہے تو یہاں پر ایک rule of law لانا پڑے گا میں نے دیکھا پتوں کی کہ وہ ایسے چو کو مار پڑتی بھی وہاں ایسی اور دو چار جو ٹی بائرل ہو رہی تھی کس طریقے سے آپ کے پولیس کو مار پڑتی کیا آپ صاحب ایک معورہ ہے کیا ہے وہ اڑتا چور کو توال کو ڈانٹے ہم نے بھی دیکھا ہمارے گھروں کے اوپر اٹیک ہوئے ہم نے بھی دیکھا کراچی میں جب ان کے ساتھ پارٹنر تھے آپ کمسکم ہو یہ کام تو نہیں کر رہے اس پر یاد نہیں آ رہا تھا جب میں نے اپنے بیوی بچوں کو تین بجا رات کو فرائٹ سے نکال گئے بہتا تھا پھر میرے گھر پر اٹیک کرنے وہ تو آپ ان کے ساتھ آپ نے نیڈر نکال گیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بابر غوری نے سارا آپ کا جو مرڈر تھا وہ کے پیٹی کا ملاحظم تھا بابر غوری نے اس کو ہائر کیا تھا وہ آج ڈیتھ رو پہ ہے کیونکہ کنوکٹ ہو گیا ہے تو میں جاؤں گا آپ بابر غوری کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اس نے ہائر کیا تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بابر غوری نے ہائر کیا تھا کے پیٹی کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں انٹرپول میں لے کے جاؤں گا